السلام علیکم میں ہوں مشاہل امتیاز آج ہم بات کریں گے ایک ایسی فصل کی کاشت پر جو کہ صرف ایک سو بیش دن کے اندر تیار ہو جاتی ہے صرف ایک مرتبہ بیش لگاتے ہیں آپ اور آپ کو اس سے ہر دو مہینے بعد تین مہینے بعد آپ کو اسے پیداوار ملتی رہتی ہے اور آپ کو اسے پینتیس مند پیداوار ملتی ہے پانچ ہزار روپے سے آپ یہ فصل لگا سکتے ہیں اور آپ اس فصل سے انیس سے بیش لاکھ روپے آسانی سے کما سکتے ہیں یہ کون سے فصل ہے کیسے لگا جاتی ہے یہ جاننے کی اس پروگرام کو آخر تک دیکھئے لیکن اس سے پہلے ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تو آج ہم بات کرنے والے ہیں کیسٹر آئل کی فصل پر جسے اگر ہم فصل کیا نام لے تو اسے ایرنٹ کہا جاتا ہے اگر ہم اس کا ایک ایسا نام لے جو کہ آپ نے سنا ہے وہ ہے کیسٹر آئل کیسٹر آئل بیسیکلی بیٹ سے نکلتا ہے اور یہ بیٹ اگایا جاتے ہیں پر اوپر آپ اسے فصل کی طور پر لگا سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو آپ اسے اپنے گھر کے لون میں یا پھر اپنے گھر کی چھت پر جتنا آپ کو چاہیے ہو آپ اتنا اس کو لگا سکتے ہیں گملے میں بھی آپ اس کو لگا سکتے ہیں لازمین ہے کہ صرف زمین میں ہی لگایا جائے یہ ایک ایسی فصل ہے جو کہ ہر قسم کی زمین میں لگا جاتی ہے اگر آپ کی زمین بنجر ہے اور بلکل بیکار اور نکارہ پڑی ہے تو اس پر بھی اگر آپ یہ فصل لگا لیں گے تو یہ فصل اس پر بھی چل جائے گی یہ ایک ایسی فصل ہے جو کہ خود با خود ہی بڑھتی رہتی ہے اس کو آپ چاہے پانی بھی نہ دیں کوئی کھات بھی نہ دیں اچھی زمین کا بھرشاناؤ نہ کریں تب بھی یہ فصل اچھی چلتی رہتی ہے ایسی فصل ہے جو کہ آپ ہر قسم کے موسم میں لگا سکتے ہیں جب بھی آپ کا دل ہو آپ اسے لگا لیں لیکن صرف سکت سردی میں اس کا نہیں لگایا جاتا اگر ہم ویسے اس کا پروپر وقت کے کارس کے بات کریں تو وہ ہے اگست کا لیکن اگر آپ چاہیں تو آپ اس کو سیٹ سے جنرمینیٹ خود بھی کر سکتے ہیں بسکلی یہ فصل سیٹ سے ہی لگایا جاتی ہے لیکن اگر آپ نے خود اپنے گھر میں اس کے پودے تیار کرنے ہیں تو آپ اسے کسی بھی وقت لگا سکتے ہیں جب تیمپریچر تیر سے پینٹس ڈگری میکسیمم ہو جائے تو اس کے سیٹ جنرمینیٹ ہو جاتے ہیں اس کے سیٹ آپ کو پاکستان کے تمام نرسیوں سے ہر جگہ آپ کو بہت آسانی مل جاتے ہیں بیکوز کیسٹر کوئی اتنی خاص بہت بڑی چیز نہیں ہے بہت آسانی آپ کو مل جاتے ہیں اس کے سیٹ سیٹ آپ نے پہلے بھی گو لینے ہوتے ہیں کیونکہ اس کا جوپر کا سلکہ ہوتا ہے بہت سخت ہوتا ہے اور اس کے بعد جب آپ اس کو اپنی مٹی میں جس میں آپ نے اس کو جنرمینیٹ کرنا ہے لگا چکے ہوں گے تو لگانے کے 38 سے 48 گھنٹے کے اندر اندر یہ سیٹ جنرمینیٹ ہو کر باہر نکل آتے ہیں اس کے پودے بھی بہت جلدی بڑے ہو جاتے ہیں کیونکہ صرف 120-144 دن کے اندر اندر آپ کی فصل تیار ہو جاتی ہے اور اس سے آپ اپنی پیداوار لینا شروع کر دیتے ہیں لیٹس پوز اگر آپ نے سبتمبر میں یا پھر اگست میں اس کی فصل لگائی ہے تو اس کے بعد آپ دسنبر کے شروع میں ہی آپ اس سے پیداوار لینا شروع کر دیتے ہیں اس کے بعد اگلے مہینے پھ durchaus پیداوار لیتے ہیں جنوری میں پھر سے یہ آپ کو دوسری کٹیگنگ دیتا ہے feb میں آپ کو پھر سے کٹنگ دیتا ہے اور مارچ میں آپ کو پھر سے کٹنگ دیتا ہے دوسری بات یہ کہ اگر آپ ایک دفعہ بیز لگا چکے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کا بیز توڑیں گے پھر سے آپ کو بیز لگانا پڑے گا ہرگز نہیں کیونکہ یہ پودے ہوتے ہیں اور اس کو ایک قسم کی فروٹنگ ہوتی ہے جو کہ سیڈ ہوتا ہے کیسٹر اوائل کے جو استعمالات ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں بیسکلی یہ ایک انڈسٹریل پلانٹ ہے اور اس سے تیل حاصل کیا جاتا ہے اور یہ تیل پاکستان کی جو آٹو کمپنیز ہیں اس میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے کاسمیٹک انڈسٹری کا سب سے امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے یہ اس کے علاوہ اس کا تیل ہم گھروں میں بھی استعمال کرتے ہیں جو کہ ہمیں کافی حد تک مہنگا ہمیں ملتا ہے اگر بات کیجئے اس کے پروڈکشن کی تو پہلی بات تو یہ کہ پاکستان میں یہ کارس کیا جا رہا ہے لیکن اس کے باوجود بھی ہم ہر سال باہر سے اس کو منگواتے ہیں اس کا جو سب سے بڑا جو خریدار ہے وہ ہے یو ایس سے اور جو اس کا سیلر ہے وہ ہے انڈیا پاکستان میں بھی یہ کافی حد تک باہر بھیج دی جاتی ہے کیونکہ اس کا استعمال پاکستان میں خود بھی بہت زیادہ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہمیں سے ذرا مبادلہ بھی کماتے ہیں اور ہمیں سے باہر بھی بیج دیتے ہیں اب ہم بات کریں گے اس کی پروڈکشن کی تو پروڈکشن اگر آپ ایک اکڑ میں اگر آپ اسے لگائیں گے تو ایک اکڑ میں پندرہ سو پلانٹ آپ لگا سکیں گے پندرہ سو پلانٹ لگانے کے لیے آپ کو چار سے پانچ کلو سیڈ اس کا ریکوائر ہوگا اس کے بعد آپ جس کی پیداوار ہوگی جو چند دنوں میں ہی تیار ہو جاتی ہے وہ ہوگی تیس من تیس من ایک اکڑ سے آپ اس کی پیداوار لیتے ہیں اس کی قیمت فروخت ہے اس کے سیڈ کی جو وہ ہے چودہ سو سے پندرہ سو روپے فی کلو تو اس طرح آپ نے تیس من پیداوار آپ نے لی ہے اگر آپ اسے چودہ سو سے پندرہ سو روپے میں بھی آپ اس کو سیل کرتے ہیں تو وہ آپ کی جائے گی تقریبا تقریبا انیس لاکھ تک کی آپ کی فصل سیل ہو جائے گی اس میں آپ کا جو خرچہ آیا وہ صرف اور صرف سیڈ کا ہے جو کہ آپ نے پانچ سے چھ ہزار روپے سیڈ پر لگائے ہیں باقی آپ نے اس کو نہ تو پانی اتنا زیادہ لگایا ہے ایریگیشن آپ نے بہت ہی نہ ہونے کے برابر کی ہے اس کے علاوہ آپ نے خات کوئی بھی نہیں دی جو کہ آپ کا کوئی خرچہ نہیں ہوا اس کے علاوہ اگر اس کے اوپر کوئی پیسٹ یعنی کیڑے مکوڑوں کا بھی اٹیک ہو جائے تو یہ اس کا بھی یہ فصل بہت ہی آسانی سے ٹولریٹ کر لیتی ہے پاکستان کی تمام تر زمینوں میں یہ لگایا جاتا ہے کل راٹھی زمینوں میں بھی لگایا جاتا ہے بنجے زمینوں میں بھی لگایا جاتا ہے میرا زمین تو ویسے ہی اس کے لیے آرڈیل ہوتی ہے باقی جہاں جہاں آپ موجود ہیں آپ اسے لگا سکتے ہیں اس کا جو ٹیمپریچر ہے جو بیئر کرتا ہے وہ ہے پانچ ڈگری سے لے کر پینتیس سے چالیس ڈگری تک تو یعنی کہ آپ اسے پنجاب میں سندھ میں کے پی کے میں جہاں جہاں آپ موجود ہیں آپ اسے لگا سکتے ہیں دنیا بھر میں یہ فصل کارس کی جاتی ہے ناظرین اس ویڈیو کے حوالے سے اگر آپ کو مزید کوئی سوال ہے تو آپ جو کمنٹ کیجئے یا پھر آپ فون کر کے ہم سے مزید رہنمائی لے سکتے ہیں اگلے پروگرام تک کے لئے اجازت دیجئے خدا حافظ